سلام علیکم دوستو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی چینل ماسٹر آئٹ ورک پہ تو آج ہم آئے ہیں مشرف پارک میں مشرف پارک دبائی میں ہے اور یہ نادل ہمار ایریا میں ہے ایکشلی مجھے ایکجیکٹ لوکیشن نہیں پتا ہے کہ کون سا ایریا ہے لیکن دبائی کا ہے تو آج ہم یہاں پر آئے ہیں بار بھی کنی تر نہیں تو بہت زبردست پارک ہے بہت بڑا ہے تو یہ میں آپ کو لوکیشن اس کی دکھا رہا ہوں ابھی ہم جو بار بی کیو کیلئے جگہ ہے وہ تلاش کر رہے ہیں تو چلتے چلتے ہیں یہ مجھے ایک سامنے نظر آ رہی ہے آئی تینگ یہ اچھی ہے تو اس پورٹ کو ہم اکپائی کریں گے اور یہاں پہ اپنا ہم سیٹ اپ لگائیں گے اور پھر ہم آپ کو اپنا بار بی کو دکھائیں گے آج ہلکی ہلکی بوندہ باری ہو رہی ہے آہ موسم بہت اچھا ہے فیب کا مہینہ ہے اور آج سنڈے ہے تو ہم نے سوچا چلو تھوڑا موسم انجوائے کیا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرندے چاہ چاہ رہے ہیں زبردست اور اسمان میں مشنوبی پرندے یعنی کہ جہاز آپ دیکھ سکتے ہیں شاید نظر آئے یا نہ آئے ہاں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے تو وہ بھی اڑ رہے ہیں تو میں نے کہا چلو آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیا جائے اور آپ کو دبائی کے ایک پارک کی تھوڑی سی سی سیر کرائی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست موسم ہے بہت اچھی فیل ہے اور زبردست ہے تو میں اس سے آگے کنٹینیو کروں گا جیسے ہی ہمارا سیٹ اپ ریڈی ہوتا ہے اسلام علیکم دوستو تو ہم نے جو ہے اپنی آگ کا بندوبست کر لیا ہے لیکن جو ایک مسئلہ ہوا ہے ہمارا بربی کیو کا جو پروگرام ہے وہ پاکستان کی طرح وڑ گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست بارش ہو رہی ہے تو ہمارا جو باربی کیو کا جو سارا سین تھا اس میں اللہ تعالی نے بوندہ باندھی فرما دی ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں ہم نے ایک عرضی دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی پروٹیکشن بنائی ہے کہ کچھ دیر ہم اس میں اس کو لگا کر اپنا باربی کیو بنا لیں لیکن مشکل لگتا ہے تو اتنی دیر میں آپ کو یہ پیارے سینری دکھاتا ہوں جس میں یہ ایک مینہ جو ہے وہ بارش انجوائے کر رہی ہے اور بھی پرندے ہیں کافی یہاں پر لیکن ابھی بارش ہو رہی ہے جیسے چڑیا ہیں اور توتے ہیں تیتر ہیں اور بہت سارے پرندے ہیں چلیں جی اس کا جو ہے اب یہ ہم سفر بھی آ گیا ہے آ گئی ہے یا آ گیا ہے تو جیسے ہی ہمارا باربی کیو آن ہوگا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں بارش بتدری جاری ہے اور ہم نے ایک میک شفٹ پلان کیا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہماری انگیٹھی ہے اس میں ہم نے کوئلے جلائے تھے لیکن کیونکہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے اور یہاں پر کھلے آسمان کے نیچے ہے تو اب ہم نے ایک جو ہم گھر سے اپنی لے کر آئے تھے اس میں شفٹ کی ہیں اور آپ نے اسے نیچے رکھ دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آگ جو ہے کوئلے وہ بلکل ریڈی ہیں باربی کیو کے لیے لیکن ابھی بارش ہو رہی ہے تو جیسے ہی بارش رکے گی ہم اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے ہوپ سو کہ یہ ہمیں موقع ملے تو لیٹس سی جی تو بارش ہلکی سی کم ہوئی ہے اور ایک بلی جو کہ بہت پیاری سی بلی ہے میرے خیال میں کوئی شکار چپٹنے کے لیے آئی ہے کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ باربی کیو کرتے ہیں تو اس کے لیے کافی کھانا ہو جاتا ہے تو اب یہ ہماری طرف کامزن ہے لیکن اس کو پریشانی ہوگی کیونکہ ہم نے ابھی تک کچھ بھی ریڈی نہیں کیا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو یہ دیکھیں آ کر نیچے بیٹھ گئی ہے میاؤں ہیلو جی تو اس کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ابھی مزید انتظار اور تب تک میں آپ کو یہ پیاری سی سی مری دکھا دیتا ہوں جی تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ایک میک شفٹ پلان بنایا تھا باربی کیو کیلئے تو وہ اس جگہ سے جو ہماری انگیچی ہے ہم نے دوسری جگہ شفٹ کی ہے دو درختوں کے نیچے تو ہم نے اپنا جو پہلا ہے وہ چکن کا پور جو ہے وہ لگا دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور ساتھ میں ہم جو ہے مٹن مٹن آپ دیکھ رہے ہیں کیا زبردست ربز ہیں جو کہ ہمارے ماسٹر شیف نے بہت اچھی ورینیشن کی ہے تو یہاں پہ کافی دھویا ہے میں تھوڑی سی ڈریکشن چینج کرتا ہوں اور آپ کو اس کو اوور بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اور میں اب آپ کو اپنی میک شیفٹ جگہ بھی بتاتا ہوں دیکھیں خیر بارش ابھی روک گئی ہے تھم گئی ہے تو اب ہم اس کو دیکھیں آپ کہ بہت زبردست باربی کیو بن رہا ہے تو اب ہم اس کی سیڈ چینج کرتے ہیں جی تو ہم نے اس کی سیڈ چینج کی ہے مازرت کیونکہ مجھے ویڈیو سٹاپ کر کے اس کی سیڈ چینج کرنی کو دی وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بٹن ریپس بھی بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہیں اور ساپ میں چکن بھی تو ویدن ٹو تری منٹس ہمارا جو چکن کا ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو پائنل شیف دکھاتے ہیں جی تو ہمارا جو پہلا جو پورشن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بٹن ریپس جو ہیں وہ بھی ریڈی ہیں تو اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں اور ایسی ہمارا جو چکن ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اسے ساتھ ہی ساتھ سرف کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں تو جیسے ہی اب آپ کی ساکتے ہیں جو سیخ کباب ہوں وہ جے جو سیکھ کباب ہیں وہ لگائیں گے اور باقی جو مٹن کے پیسray ہیں وہ لگائیں گے اور انہیں باربی کیو کریں گے جی تو جو پہلی مٹن ریپس ہیں وہ ہم نے ختم کر لی ہیں تو اب یہ جو لست فور پیسز ہیں اور جیسے ہی یہ ریڈ ہوں گی ہم ان کو کیسیم کر لیں گے بیف سیخ کباب لگائیں گے اور وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں لگا کر جیسے ہی ریڈی ہوں گے اور پھر وہ بھی کنزیوم کریں گے جی ناظرین ہماری لاسٹ آئٹم جو بار بی کیو کا ہے وہ ہے بیف سیخ کباب تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزیدار سی 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 سیل آرہی ہے اور بہت اچھے یہ پک رہے ہیں یہاں اس میں چربی کریشو جو ہے وہ ہمارے شیف صاحب نے بہت زیادہ رکھی ہے اور اس پہ ہمارے نہیں لگا رہے ہیں ماشاءاللہ زبردست کیا خوشبو آرہی ہے اور کیا پیارے بن رہے ہیں تو جیسے یہ بھی ریڈی ہوتے ہیں ہم آپ کو اس کی فائنل شیپ دکھائیں گے اور پھر ہم انہیں مزید سے کھائیں گے تو ہمارے جو بیف سیخ کباب ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو آگ سے اتارتے ہیں اور ایک لیٹ میں رکھ کر اور مزید سے لے کر انجوائے کرتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری آؤٹنگ بار بی کیو آؤٹنگ جو ہم نے مشرف پارک دبائی میں کی ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ جو آج کا ایکسپیرینس ہے ایڈوینچر ہے وہ پسند آیا ہوگا بارش ابھی بھی ہو رہی ہے تو ہب ہم اس سفر کو یہاں پہ اختتام کریں گے اور گھر کی طرف روانہ ہوں گے تو خوش رہیں آباد رہیں اپنے پیاروں میں رہیں اللہ کرے کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے اور ایک اچھی حکومت آئے اور ہمارے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ